وزیراعظم کی چین کے قومی ترقی اور اصلاحاتی کمیشن کے چیرمن سے ملاقات چیرمن کے سیاسی مشاورتی کانسل کے وائس چیرمن کی ملاقات ہوئی ہے سی پیک کے جاری منصوبوں اور مستقبل کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا چین اور پاکستان آزمونہ دوست ہیں وزیراعظم امران خان نے کہا کہ پاکستان چین تزویراتی شرکت داریب ہر آزمائش پر پورا اتری ہے کووٹ کے باوجود سی پیک منصوبوں پر کام جاری رہا چین کے قومی ترقی اور اصلاحاتی کمیشن کا تعاون قابل تحسین ہے سی پیک بی آر آئی منصوبے کا اہم جزو ہے سی پیک کے دونوں ممالک کے عوام مستفید ہو رہی ہیں وزیراعظم امران خان نے مزید کہا کہ سی پیک منصوبوں سے پاکستانی معاشرت پر موثبت اثرات مرتب ہو رہی ہے سی پیک منصوبوں نے ملک میں پائیدار معاشری ترقی کی بنیاد رکھتی آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وزیراعظم کی چین کے قومی ترقی اور اصلاحاتی کمیشن کے چیئرمن سے ملاقات چین کے سیاسی مشاورتی کانسل کے وائس چیئرمن بھی ملاقات میں شریک ہوئے سی پیک کے جاری منصوبوں اور مستقبل کے اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا چین اور پاکستان آزمودہ دوست ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاک چین تزویراتی شرکتداری پہر آزمائش پر پورا اتری ہے کووٹ کے باوجود سی پیک منصوبوں پر کام جاری ہے چین کے قومی ترقی اور اصلاحاتی کمیشن کا تعاون قابل تحسین ہے سی پیک بی آر آئی منصوبے کا اہم جزو ہے وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ سی پیک سے دونوں ممالک عوام مستفید ہو رہی ہیں سی پیک منصوبوں سے پاکستانی معیشت پر مصبت اثرات مرتب ہوئے سی پیک منصوبوں نے ملک میں پائیدار معاشری ترقی کی بنیاد رکھتی ہے آپ کو ایک بار پھر اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ وزیراعظم کی چین کے قومی ترقی اور اصلاحاتی کمیشن کے چیئرمن سے ملاقات ہوئی چین کے سیاسی مشاورتی کانسل کے وائس چیئرمن بھی ملاقات میں شریک ہوئے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں دومایندہ کیپیٹل ٹیوی شاکر عباسی سے جی شاکر عباسی بتائیے گا دیکھیں جی زیراعظم ران خان کی چین کے نیشنل ڈیویلپنٹ اینڈی فارم کمیشن کے چیئرمن اور وائس چیئرمن سے ورچول ملاقات ہوئے ہیں ملاقات میں سی پیک پر پیش رفت اور مستقبل کے اقدامات کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر زیراعظم کا کہہ رہا تھا سی پیک دونوں موالے کے عوام کو ٹھو سوائیت پہنچا رہا ہے سی پیک ردائی فیز کے منصوبوں نے پاکستان کے معاشی منظرنامے کو تبدیل کر دیا ہے سی پیک نے پائیدار تصادیت حقیقی مضبوط بنیاد رکھی ہے عزیز عظم ران خان کا سی پیک کی بروقت تکمیل اور اس کے اعلیٰ میار کی ترقی کی عظم کا انہیں آجابی کیا عزیز عظم اتحار کے دونوں فریق قوادر کو علاقائی تجارت اور سنت کے مرکز بنانے کے لیے کوشش جائے رکھیں گے ایمل ون اور توانائی کے دیگر منصوبوں کو بھی ترجیح دیں گے وزیر چین سے سی پیک پر مستقیم پیشرف اور ترقی کے لیے پرعظم ہیں یہ کہنا تھا چیرمن انڈی آر دی سی کا کہنا تھا کہ چین مجھوستہ سات برس میں پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ کار اور تجارتی سراشاکتدار بن چکا ہے تمام متعلقہ چینی دارے سی پیک منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے چینی سرکاری نجیداروں کی حساس دائی جائے رکھیں گے دونوں فریقین کا نیگرین ڈیجیٹل سے تجارت اور سنتی رہ داریوں کے قیام کا فیصلہ نہیں کیا اس کے علاقہ فریقین نے بورڈ آف انویسمنٹ اور انڈی آر سی کے دنمیان سنتی تعاون کے فریمارک معاہدے پر دستخط کا خیر مقدم بھی کیا شاکر عباسی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے